بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے والے راستہ چھوڑ دو آجاؤ میرے پیارے آجاؤ لاکر کس میں پیسے ڈال دو یہ رسول اللہ کی صبیر ہے انشاءاللہ پچھے حابد قرآن بنیں گے اللہ کا خوف پیدا ہوگا اللہ کا شوق اللہ کے لیے شوق عبالت کا پیدا ہوگا آجاؤ میرے پیارے آجاؤ ایک روپیہ ہو دو روپے ہو چونی ہو اٹھنی ہو دونی ہو دس کا نوٹ ہو نیا ہو یا پرانا بیس کا نیا ہو یا پرانا پچاس کا نیا ہو یا پرانا سو کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو دو سو کا نوٹ ہو یا پرانسو کا نوٹ ہو یا تو ہزار کا نوٹ ہو آجاؤ میرے پیارے آجاؤ اور نوٹ پہ آتے چرے جاؤ آجاؤ میرے پیارے آجاؤ یہ رسول اللہ کی صبیر ہے یہ چانیہ ستیقیہ قامت مدر سے کہیں چندر ہو رہا ہے انشاءاللہ بچے عابد قرآن بنیں گے عالم دین بنیں گے مفقر بنیں گے محادث بنیں گے بیٹھو جاؤ میرے پیارو چانی کی فضانہ بناو نماز ہوگی نماز کے بعد کھانا ہوگا آ جاؤ میرے پیاروں جلدی جلدی آ جاؤ دیر نہ کرو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جب تقریر کرنے بیٹھ جاتے ہٹے نہیں بھائی ہم ان میں سے نہیں ہے ہم تو مولوی نہیں ہے مولوی مول کے ہوتے ہیں ہم تو مفتی ہے مفت کے ہیں آ جاؤ میرے دیدر کو نوٹ آتے چلے جاؤ آ جاؤ میں چانے کی فضل نہ بناو اگرے قصے کو کن کرلو آ جاؤ میرے پیاروں آ جاؤ یہ جو کھڑے ہیں یہ بھی انزل بیٹھ جائیں دعا کا وقت ہے آ جاؤ کھڑے نہ ہو بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی ڈال دو لہلا کے بھائی بھائی دو ہزار کا نوٹ تو آج نہیں دیکھتے تمام برادری میں یہی نوٹوں کی نوٹوں کی تمام برادرییں اکھٹی کر دو تاکہ اس مدرسے میں ہر برادری ہر مکتب فکر کا آدمی ہر طبقے کا آدمی علمدین حاصل کر آمین تو کہہ دو ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو بے حضر ہے آگے آجا ہم سب دھر گرہ ہوئے آجا 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 ایمان والے ڈرتے نہیں ایمان والا مؤثر نہیں ہوتا ایمان والا تو متاثر نہیں ہوتا بھائی ایمان والا دوسرے کو مؤثر کر دیتا ہے خود مؤثر ہوتا دوسرے پاسر ڈالتا ہے ایمان والا وہ غیر سے متاثر ہو جائے ہوئی نہیں سکتا اچھا میرے بھوزر کو یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے دیئے کیا نہیں دیئے اے حالت ہوتا یا میں کرنا سکریر تمہاری ہو رہے یہ میری سے ختم ہو گئی میں یہ تو کل کو پھر کرنی جائے بھائی میرے بھوزر کو یہ بتاؤ یہ آپ نے اپنی مرضی سے دیئے یا زمردستی ہوئی اپنی مرضی سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین کو کہہ دو اللہ عجل عظیم عطا فرمائے آمین کو کہہ دو جو کرے گا آج ہمارے من کی ہمیں اللہ کی ذات سے امید دے انشاءاللہ اللہ کر دے گا اس کے من کی انشاءاللہ کو کہہ دو بڑی نیت کرو بڑی نیت دیکھو علماء بیٹھے ہیں مولانا زکریہ صاحب ہمارے بزرگ امام مسجد کیلی اور مولانا مستمول زاہی صاحب اور کتنے عقابی یہاں پر تشریف فرما کتنے چلے بھی گئے اور مجھے دیکھ بھی نہیں رہا پیچھے پہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں ان حضرات کی سرفرستی میں ان کی نگرانی میں میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات میں دھروسہ کر کے جو آج ہمارے من کی کرے گا اللہ کر دے گا اس کے من کی ہے کوئی پورے مجمع سے جو انشاءاللہ کہے کہ جامعہ صدیقیہ دارلوم کو انشاءاللہ دس ہزار روپے دولہ پورے مجمع سے ابھی نہیں باہت دے گا نیت کرو انشاءاللہ کرو بھائی ایمان کے دیاروں قوم کے دیاروں نیت کرو باشااللہ کہ دس ہزار روپے دوں گا ہے ہیں آدمی جو پہل کرے گا ما شاءاللہ کیا نام بھائیگا جی بھائی محمد قاسم کہاں کہے ہیں فتح پرتقہ کے بھائی محمد قاسم انشاءاللہ دس ہزار روپے دیں گے بھائی مہتوین صاحب کسی دے گا دکھیں گے اور دوسرے بھائی کون کھڑے کیا نام بھائی کا محمد انتظار کہاں کہ راجیو کلونی کہ بھائی محمد انتظار دس ہزار روپے کتنے ہوگا بولو ارے دو ہوئے نہیں آدھے بھی دو ہوئے نوٹ بیس ہزار ہوئے آدھے کتنے ہوئے رسول اللہ سے اللہ سے رسول اللہ نے کہا اللہ پاک بے جوڑ ہے بے جوڑ کو پسند کرتے ہیں ہے کوئی آدمی تیسرا اللہ کی نام پر کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ دس ہزار روپے میں دوں گا ماشاءاللہ بھائی محمد زاکی صاحب پدر رسول اللہ بے حد قبول فرمائے آمین تو کہہ دو ہے کوئی تیسرا آدمی گاؤں کھڑاولی سے گلتا تمہارے گاؤں میں تھے ہیں کیا نام بھائی کا بھائی محمد آساد پندرہ ہزار روپے کتنے بھائی پندرہ ہزار روپے نیت کر رہے ہیں اللہ بے حد قبول فرمائے آدمی ہو گئے تین پندرہ ہزار روپے بھائی محمد آساد کھڑاولی کے لیکن یہ بتانا ہوگا کہ مقرب فرشتے کتنے ہیں اے بولو یا مصدق امام کتنے ہیں کتابے کتنی ہیں کعبے کی سنتے کتنی ہیں اور دنیا کی سنتے بھی کتنی ہیں مقرب فرشتے کتنے ہیں ہے کوئی چوتھا آدمی کیا نام محر کیا حافظ وسیم صاحب لدھیا پور حافظ وسیم صاحب لدھیا پور ماشاءاللہ دس ہزار روپے دے رہے ہیں اللہ پاک بے حد قبول فرمائے اللہ پاک آپ کی اور تمہاری سب کی نسلوں میں حافظ خارعان باعمل دین کے دائی و شہدائی بنائے ہے کوئی پانچے و آدمی میرے بزرگو بن مٹھی لاک کی اور کھل گئی خاک کی یہ تو چاروں انگلیاں ہیں کون بنیں گا انگلہ جو لگائے گا ڈاٹ پانچ پانچ کیا نام ہی کھڑا ہو جاؤ بھائی بسردین صاحب کھداولی والے ماشاءاللہ بھائی بسردین کھداولی والے ماشاءاللہ اللہ پاک دہت قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ دس ہزار روپے لیکن یہ بتانے ہو کہ زمین و آسمان کا نظام اللہ نے کتنے دن میں بنایا ہے ستاتی ایام چھے دن میں بنایا کتنے دنیں بولو ارہ حالات بولو ہاں چھے دن میں بنایا پوری دنیا اور آخرت کا نظام رب کے قائنات نے چھے دن میں بنایا قرآن کہتا ہے ہم نے بنایا اس کو ستت ایام ہے کوئی چھتا آدمی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے اللہ اس کی آخرت بھی بنا دے رامین تو کہہ دو ہے کوئی چھتا آدمی ماشاءاللہ جدی کھڑو کے بتاؤ چھتا آدمی دس ہزار کی بات ہے دس ہزار چھتا آدمی ارے بولو بھائی ہمت کرو ارے ہمت کرو فون کر کے پوچھلو آپ ڈھٹتا تھا نہیں بھی بیگن سے میں تو ڈھٹا ہوں اپنی والی سے آپ دو نہ ڈھٹتے نہ ڈھٹتا فون کر کے پوچھلو ڈھٹتا چھتا آدمی چھتا آدمی دس ہزار ارے بتا دو بھائی جی میں تو بہت ساروں کی آ رہی بتا دو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر بھائی نے تیر ہزار روپے دو گے نکال کے لوجی ہو گیا کام کیا رکھا ہے بتا بھائی چھتا آدمی یا اللہ اچھے چلے پانچ کے بتا دو قدر و دن کے آگا تو بھائی آزاد کی ہے ہم وہاں ارجش کرنے کی ہو دی ایسے بھی چل دے گا ہو جا گی مہاری صدق صاحب نے کہا ہے کوئی پانچ ہزار کا آدمی پانچ ہزار تو آدھے کر دی کچھ بھی نہیں رہے اگر بیوی ناراض ہو جا تو پانچ ہزار کے جوڑے میں راضی بھی نہ ہو گئے ہے کوئی آدھے پانچ ہزار کا پوری مجھ میں سے پانچ ہزار بھائی موزا ہوئی تو تمہیں دینے پڑھے گئے مجھے دینے پڑھیں گے تو گلے پڑھ گئے دیکھیا ہوئی مولانا بھائی پانچ ہزار کا آدمی دعا کرا دے بھی آئے ماشاءاللہ کیا نام جوان کا کھڑا ہو جا ماشاءاللہ تیری جوانی کو سلامت رکھی کیا نام بھائی آہا بیلار کہاں گے ہو راجی کلونی میں آجی کلونی عزیز کلونی آجی کلونی میں بھائی محمد بیلار ماشاءاللہ دس ہزار روپے اب پھر پانچ کی بات فز گئی کیونکہ میرے وزر کو ہفتہ اعتبار تیر منگل کو جمعہ چھے تو ہوگا ہے نا جمعہ کون بنے گا اور جمعہ والا آسان ہے پانچ ہزار میں جمعہ بن جا گا وہ کیونکہ پانچ تب آئی آزاد کے آئے ہیں بھائی میں نے نہ بھسا ہی بھسا ہی آپ نے پانچ ہزار کے آدمی ساتھ ہو جائیں گے جمعہ ہو جائے گا پورا بھئی پھر تو کام چلے نا جس گاؤں میں جمعہ ہو گئے ہیں پھر تو عید بقرائی اپنا بھی ہو جاتی ہے پوچھ لو مولانا سے فتوہ مولانا محمد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا نا بھولیا مولانا سکریہ کتنے بھائی ہیں ارے ماشاءاللہ نقد مولانا سکریہ صاحب امام مسجد کیلی سے پوچھ لو جس گاؤں میں جمعہ جائز وہاں میٹھی دید و بقرائی دونوں پانچ ہزار ہو گا ہے وہ میں ساتھ آدمی آٹھ نہیں ہم نہیں کہیں گے اگرچہ آٹھ جنت جنت کے دروازے آٹھ ہیں کتے دروازے جنت کے لیکن ہم نہ کہہ رہا ہے بھئی جی میں آؤ تو بھئی ٹھیک ہے نہ تو کیونکہ پانچ بیٹر گئے تھی گاڑی وہ تو مولانا کے گرے میں ہمارے پڑ گئے تھی انہوں نے سکنا جوان کیا نا نوجوان تمہارا جس نے پانچ ہزار روپے نقدر آگے دیا بھئی بھائی زفر کہاں کہیں بھائی زفر کھداولی کے اٹھا وڑ ارے ماشاءاللہ اٹھا وڑ کہ بھائی زفر ماشاءاللہ تو بھئی سات آدمی ہو گئے پورے باز مجاہد کی طرف جو ہوگا ماشاءاللہ اللہ کا قبول و منظور فرمائے بھئی آپ نیت کر لو آپ کی مرضی دید آپ ہوا آدمی نام تو یہ بتاؤ کہ کون سی مججد سے ذمہ دار کون موانا زکری یہ بتاؤ اپنی اپنی مججد سے جو شعبان کے مہینے میں شب برات کے موقع پر جماعت روانہ ہوتی اللہ کے راستے میں ہوتی کے نہیں ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں جماعت جاتی ہیں اب اس کے لئے بتاؤ ماشاء اللہ کہ کون سی مسجد سے کتنی جماعت آدمی دے گا اور چلنے چار مہینے کی تشکیل تو مولانا زاگی صاحب امام جا مجد خدا ہو لی اور مولانا زکری امام جا مجد کہلی کریں گے نہیں میں چھوٹا سا آدمی چھوٹی تشکیل چلے کی بتا دو یہ بتاؤ کہ انشاءاللہ کون سی مسجد سے جماعت دیں گے ماشاءاللہ ذمہ دائے ساتھی کھڑے وہ تشکیل کریں ابھی افراد نہ بولیں افراد بعد میں لیں گے ماشاءاللہ کون سی مسجد سے ماشاءاللہ قریش پور کی جامعہ محجز سے انشاءاللہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی اللہ پاک بے قبول منظور فرمائے قریش کرجی بھائی محمد چاویز صاحب سیکٹر دس والے ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے دینے کے ارادہ کر رہے ہیں اللہ پاک بے قبول منظور فرمائے یہ سمجھ سب کے لئے انشاءاللہ جنت کے چار دروازے تو کھل گئے تو کھلے کے نہ کھلے کیونکہ آٹھو آدمی آگیا اور انشاءاللہ جماعت کی برکت سے انشاءاللہ پانچ ہزار کے ایک آدمی اور آئے گا انشاءاللہ آٹھو دروازے سب کے لئے کھل جائیں گے انشاءاللہ بھائی کیا کیا نام بھائی کا کہا کہو اسی کلونی کے سنن نگری کے معنی انشاءاللہ پانچ ہزار روپے دینے کا ارادہ کرنے نام نکھایا ہے اللہ پاک بہت مقول و منظور فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے اور جتنے جلسے میں آئے یہ چلے گئے سب کے لئے اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت کے آٹھو دروازے کھول دے یہ ہر کیسے کہہ رہا ہے آمین پولی امت محمد صلی اللہ سلم کے لئے اللہ جنت کے آٹھو دروازے کھول دے سب کہہ دو بنی اسرائیل کے اوپر نو طرح کے عذاب آئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اچھا ہی بتاؤ دو جماعت سیکٹر پچیس سے اور ایک جماعت خوریش پور سے چلنے کی اور بتاؤ بھائی ذمہ جان ساتھی بتاؤ ماشاء اللہ سیکٹر تین سے ایک جماعت نقاد ماشاء اللہ بھائی مبین آٹو والے اللہ بہت قمول فرمائے اور بتاؤ بھائی ماشاء اللہ کھیڑا گاؤ جامع مسجد امام صاحب پانچ ہزار روپے اللہ پاک بہت قمول و منظور فرمائے یہ سمجھ دو اللہ نے ساڑھے تین بڑھ کے ساڑھے چار عذاب سے تو بچا دیا سب کہہ دو آمین ایک آج اور آئے گا اچھا یہ بتاؤ جماعت کہا سے جماعت سیکٹر پچیس کی دو سیکٹر تین کی ایک اور سکریش پھر کی ایک اور بتاؤ بھئی کھیڑا جامع مسجد سے بتاؤ بھئی کھیڑا جامع مسجد سے بھئی ماشاءاللہ بھئی امام صاحب کو اللہ بہت قبول و منظور فرمائے کھیڑا جامع مسجد سے ایک جماعت انشاءاللہ اللہ بہت قبول و منظور فرمائے نکلنا آسان فرمائے ماشاءاللہ کیا نام بھائی بھائی محمد احسان کہا تھے راجی و قلونی کے بھائی محمد احسان پانچ ہزار روپے اللہ پاک بہت قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ کیا نام بھائی کہا کہا کہ بھائی جمشید بھائی جمشید خداولی ماشاءاللہ اللہ اکبر بیس ہزار روپے اللہ پاک بہت قبول و منظور فرمائے تلک عشرت کامیلہ دس کے برگ ساڑھے دس ہوگا ہے ماشاءاللہ لو بھائی بھائی ماشاءاللہ بیس ہزار روپے کھیڑا گاؤں سے کیا نام تھا خداولی سے بیس ہزار روپے نام کیا جمشید بھائی جمشید فرمائے اللہ پاک بھائی جمشید کے اور ہم سب کے کاروبار میں مان میں اولاد میں اعمال میں یا اللہ اخلاص میں ورکتوں کی فیصلے فرمائے ترقیت فرمائے ماشاءاللہ افراد مول اللہ کے راستے میں جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ نیت کر لو نیت کرو اللہ کے راستے میں جائیں ماشاءاللہ بھائی افراد تو بتا دو ماشاءاللہ آجاو بھئی آجاو ماشاءاللہ ماشاءاللہ قریشی پور سے ایک جماعت سیکٹر تین سے ایک جماعت سیکٹر پتیس سے دو جماعت ماشاءاللہ اور یہ دس آدمی ہو گئے ماشاءاللہ بھائی نام کا کس کی دستابطی ہو رہی ہے محمد صلاح الدین کہاں گئے محمد صلاح الدین ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں اور جتنے بھی اشتریت پر علمہ ہیں سب سے برخواستے مچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں اور ان کو دستار فزیرت سے نمازیں